موسیقی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ زنجانی جنتری دوہزار اکیس مارکٹ میں آ چکی ہے اور الحمدللہ یہ چوترمیں سال میں داخل ہو چکی ہے یہ بلاد اسلامیہ پاکستان کی مایاناز اسلامی تقویم ہے اور ہر گھر ہر فرد کی ضرورت ہے آپ اسے ضرور خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ شہزادہ مصورد انجانی سب ایک نکالتے ہیں البرونی تقویم وہ بھی مارکٹ میں آ چکی ہے وہ بھی مفید ہے خاص طور پر اس میں روحانی مادامین اور لکی نمبرز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تیسرا ہماری ادارے کی جو بارہ امامی جنتری ہے یہ خارستان مارفت امام زبانہ کے لیے ہے اور یہ ایک ایسی جنتری ہے جس کا پڑھنا پروردگار اور اللہ سے ربط اور رابطے کا آپ کا کام کرے گا اس میں چاردہ مارفت امامین کی بارہ اماموں کی سوانے عمری دی ہوئی ہے ان کی خدمات دی ہوئی ہیں اور سال کے حوال بھی اس پر دی ہوئی ہے یہ بھی بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ جنوری کا رسالہ آہینہ قسمت بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اس سے بھی آپ فیضی آپ ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد شاہد انجانی ایک ویپ ٹی وی کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پروغرام آج کے ستارے یہ ستارے یہ کاکشان یہ فلق رابر رائے دلدگانی ہیں اسمانی کاؤنسل میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے آپس میں کیا کیا دوست تھی اور دشمنی کی نظریں قائم کیوں میں ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاند کی نظر ملی زہر کے ساتھ یہ بالکل مقابلے کی نظر ہے خراب نظر ہے اس کے بعد چاند نے یولانس کے ساتھ ایک تربیہ کی نظر بنا رکھی ہے یہ بھی خراب نظر ہے اور پھر جناب وینس نے ستارہ زہرہ نے پلوٹوں کے ساتھ کران کر رکھا ہے یہ بھی ایک جذباتی قسم کی نظر ہے تو مجموعی طور پر یہ جو سبھی نظرات ہیں یہ آج کوئی اتنی خوشکن نظرات نہیں ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دوسروں کے دامنے فریم میں آنے سے بچیں اپنے کاموں کو جلدبادی سے کرنے سے اعتراض کریں سوچ کے اچھا ہے آپ پانچ منٹ کا وقفہ کریں بزرگوں سے مشاورت کریں اور دن کا آغاز صدقہ اور خیرات سے کریں محبت میں بے وفائی یا دوسروں پر آپ اعتماد کریں تو لوگ آپ کی اعتماد کو خدا نخصہ نقصان دیں آج کے لئے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو بیپ کو بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں یہ ایک نیا طریقہ سٹارٹ ہو گیا اس دنیا میں تو آپ کا جس بھی مذہب اور مسلک سے تعلق ہے آپ اپنے مذہب پر قائم رہیں اچھے مومن اچھے مسلمان بنیں لیکن دوسرے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کہیں آپ کو کوئی آپ سے غرض بیانی سے تو کام نہیں لے رہے ہیں آپ لالچ میں آکے خدا نخصہ کسی نقصان سے بجنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور وہ جو جوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان سے بھی پہنگوزارش کروں گا کہ وہ بھی ایک جن سے مخالف کے دامنے فریب میں آنے سے بجیں وہی دور پر یہ جو دن ہے یہ ایک اتیاز کا دن ہے جذبات میں بہہ کے کوئی غرض فیصلہ کرنے سے آپ اتراز کریں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ منتقات اور بروج میں چاند کس برج میں ہے تو چاند جناب آجہ میں اپنے ہی ذاتی برج میں ملا برج سرطان میں یوں بارہ برج میں کن برجوں کے لیے اچھائی ہے برج سرطان اور برج بیزان برج حمل اور برج جدی والوں کے لیے اچھا دن معلوم ہوتا ہے مزید جو اچھائی ہے یہ برج سور برج اصد برج اقرب اور دلوالوں کے لیے اور اتیاز کے لیے برج جوزہ برج سملہ برج قوس اور ہوتوالوں کے لیے خدر اتیاز کا دن ہے ہم اپنے پروگرم کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے لکی نمبر پیش کرنے کی میں سعادت آپ کی شدمت میں حاصل کرتا ہوں آج کا جو مقسومی نمبر ہے یہ ساتھ ہے اور سیون لکی بڑا ہی مشہور ہے اور اس کے بعد مزید جو میں نے نمبر آپ کے لیے نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ ساتھ کے بعد ایک دو پانچ چھے آٹھ آج تو اچھے خاصے ڈیر سارے نمبر ہیں جی میں پھر ان کو ریپیٹ کیا دیتا ہوں ساتھ ایک دو پانچ چھے آٹھ ان نمبرز کو آپ پرائز بانڈ میں نیشنل آرٹریز میں انہیں اٹرپیلڈ کر کے جیسے چاہیں استعمال کریں یقیناً آپ کو بھی نہ کوئی نفع پا سکتے ہیں نفع پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کا بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ کو اللہ پاک کر اسم بھی پڑھتے ہوں آج اللہ تعالیٰ کے جو نام میں میں آپ کی خدمت میں حدیع کرنے جا رہا ہوں اللہ پاک کے نام ہے یابدودو اس کے نمبر ہے بیس چونکہ محبت کی ضرورت ہے ہمیں دنیا والے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور سٹھی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے نمبر چونکہ بیس ہیں تو آپ کم از کم اس کی دو دسپیاں اول آخر یارہ جارہ مرتدہ دوشی پڑھ کے پڑھیں پڑھ کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے آپ کو پرپردگار کی طرف سے ہدایت اور رانمائی بھی لے گی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ سرات مستقیم والی سمت میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے اور دنیا کے لالچ فریب اور دخہ دیئی سے انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے سید زیادہ آپ کے لئے دعا کرتا ہے شاہد زنجانی کہ آپ دنیا میں کئی بھی میرا برغلم دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں ہیں اور آپ کو لیروں خوشیاں ملیں اور وہ بہن میں جو کئی بیمار ہیں اللہ پاک کو لیں صحت کاملہ اور لمبی عمر تعالیٰ کریں آج کے لئے اتنی شاہد زنجانی کو اجازت نہیں جائے گا مشرط زندگی خالق نئے برغلم کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ